جوش جوش میں ہم بہت سے ایسے کام کر دیتے ہیں جس کے لیے یا تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے یا پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچتا اور اگر ایسے کام کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے تو پھر زندگی پچھتانے کا مزہ آ جاتا ہے تو بینا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹائٹل ہے انسینٹ رگریٹ مومنٹس جم کرتے کرتے ذرا اس لڑکے کو دیکھئے جس میں جوش پوری طرح سے بڑا ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ بھائی صاحب آج ہی اپنا بوڈی بنا کے جائے گا پہلے تو بنا وزن کاراٹ لے کر آیا اور پھر اتنا تیزی سے ورکاؤٹ کرنے لگ گیا کہ وہ نیچے گر گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ رکا نہیں اپنی عجیب سی ایکسرسائز جاری رکھی اور آخر میں وہ اس طرح سے اٹھ کر چلا گیا جیسے ڈائی کلو کے مزل بنا لیا ہو اور اس کے ایسے ورکاؤٹ دیکھ کر بازو میں یہ دو لڑکے بھی چونگ گئے کہ بھائی آخر کر کیا رہا ہے آج کل کور گرل نام آف ویڈیو کافی ٹرنڈنگ میں چل رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیاں ٹاول یا پھر بات رو پہن کر اور سر پر ایک ٹاول لپیٹ کر کیمرے کے سامنے آتی ہے اور انہی سٹائل سے وہ اترتی ہے کہ اترنے کے بعد وہ ایک دم سے تیار ہوئی دکھائی دیتی ہے لڑکیاں میں تو یہ ٹرنڈ چلنا ہی تھا لیکن حد تو تب ہوئی جب لڑکے بھی اس ٹرنڈ کو فالو کرنے لگ گئے بھائی صاحب یہ کس لائن میں آگئے آپ ویسے بھائی صاحب جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا اب یہ بھائی صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پتہ نہیں جو اپنی دانتوں سے اس لڑکی کے شورٹ پکڑ کر ایسے اٹھا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بھائی کے دانت بہت مضبوط ہے لیکن ایسے دیکھانے کا یہ کونسا طریقہ ہے بھائی اس لڑکی کے شورٹ پر صحیح تھوڑا ترس کالے تھا شنگم چباتا ہوا یہ لڑکا اس سے بیلون بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے یہ نہیں ہو رہا تھا اس کے ایسے عجیب حرکتیں دیکھ کر اس کے ساتھ لفٹ میں کڑی لڑکی نے بھی دیکھا جب لڑکی واپس گومی تو اس نے پھر سے وہی کرنا شروع کیا واپس ایک دو بار کوشش کرنے کے بعد شنگم اس کے مو سے اوڑ کر سیدھا اس لڑکی کے بالوں میں جا کر چپک گیا لڑکی کو لگا اس نے کچھ تو کیا ہے اس لیے اس لڑکے کو ایک چپیڑ مارا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے بالوں پر شنگم لگی ہے چپیڑ کانے کے بعد بھی اس لڑکے نے اپنے چونگم کو نہیں چوڑا اور اس نے لڑکی کے بالوں میں سے اسے نکال کر دوبارہ اپنے موہ میں ڈال دیا شکر ہے کہ وہاں کچھ لڑکی کے بالوں میں چپکا نہیں نائی نے تو پہلے تو اس انسان کے بال کاٹے پھر جب بال کاٹنے کے بعد اس نے اپنا ہیر سٹائل ششے میں چیک کی تو اس نے دیکھا کہ نائی نے تو یہاں بال چھوڑے ہیں جب اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بنا دیا تم نے تو اس آدمی کے موبائل میں فوٹو دکھاتے ہوئے نائی نے یہ بولا کہ بھائی تو نے تو یہ دکھایا تھا کہ ایسا ہیر سٹائل چاہیے دیکھ بلکل سیم ٹو سیم بنا دیا یہ فوٹو دراصل ویڈیو کا سکنشار تھا جس میں سے نائی نے اس آدمی کے سر کے پاس پلے بٹن بھی ہیر سٹائل میں بنا دیا اس رسٹورنٹ کے ویٹر ایک تیار کانے کا آرڈر لے کر بس باہر جا رہی تھی کہ تب ہی ایک دوسرے سے ٹکرا گئی جس سے کانے تو گر گئی ساتھ ہی اس ویٹر کے بالوں اور چہرے پر بھی کانہ لگ گئی اب وہ خود کو پہلے ساف کرے گی پھر کچن کو اور پھر اس کانے کو دوبارہ آرڈر دے گی ٹرین میں جب جگہ نہیں ہوتی تو لوگ کہیں نہ کہیں گوز کر اپنے لئے جگہ بنا لیتا ہے یہ آدمی انہیں میں سے ایک ہے جو کہ خاص بری ہوئی ٹرین میں اپنے سونے کا انتظام کر چکا ہے وہ بھی ایسا ویسا نہیں سیدھا جولے کا لیکن شاید اس نے چادر ٹائٹ نہیں بان دی تھی جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا پر گرنے کے بعد بھی وہ اس نے اوپر پکڑ کر رکھا کیا کرے بھائی جو کار کرنا پڑتا ہے نہیں تو سوئیں گے کیسے آج کل بچے کتنے زیادہ نوٹی ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن یہ چوٹا سا بچہ کچھ زیادہ نوٹی ہے جب دودھ کی بوتل دی تو اس نے صاف انکار کیا لیکن جب اسے بیر کی بوتل دکھائی دی تو ذرا اس کے ریکشن کو دیکھئے جیسے اسے پیاسے کو پانی مل گیا ہو اس کے پرنٹ یہ دیکھ کر ہنس تو رہے ہیں لیکن اس سوچ میں بھی ہوں گے کہ آپ اس پر نظر رکھنی ہوں گی اب اس کا پٹیس بدل گیا ہے یہ لڑکی تو کلاری لگتی ہے جس نے لڑکے کے ساتھ بیر کی شرط لگائی اور لڑکے کے آدھا کلاس ہونے سے پہلے بھی اس نے اپنا کلاس ہتاں بھی کر لیا اس آدمی کی بے وکوفی کی حد تو دیکھئے ذرا اسے لگا ٹرمر سے الٹا چلانے سے بال نہیں کٹتے اس لئے اس نے ٹرائی کرنے کے لیے اپنے آئی برو پر چلانے کا سوچا اور اس کا دوست اسے روک رہا تھا کہ ایسا مت کر لیکن یہ بھائی صاحب اپنی ہی بات ثابت کرنی تھی پھر کیا ہونا تھا ہول گیا آئی برو یہ لڑکی شاہد پہلی بار اپنے گاڑی میں پیٹرول بروانے آئی ہے اس نے شاید پیٹرول کی کونٹری کچھ زیادہ ہی ڈال دی اس کی وجہ سے پیٹرول وہی جا رہا تھا آپ اس کو بند کیسے کریں یہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی نے بنا پیٹرول بری کافی بڑا بل اپنے نام پر لیا اس سے بھی زیادہ یہ کتنا حطر ناک ہو سکتا ہے آپ ہی سوچئے لیکن ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ گالی میں بیٹا ہو ویڈیو اور ریکارڈ کار یہ شخص وہی بیٹھ کر مدد سے دیکھ رہا ہے لیکن اسے دیکھنے کے بجائے اس لڑکی کی فوراں مدد کرنی چاہیے تھی بسٹاپ پر کچھ لوگ بس کا ویٹ کر رہے تھے ایک عورت اور ایک لڑکا وہاں بینچ پر بیٹھے تھے اور باقی کڑا ہی بس کا انتظار کر رہے تھے لیکن ان تیسری مخترمہ کو بھی بینچ پر بیٹھنا تھا یہ عورت نے توڑا سا ہیل کر مخترمہ کو جگہ دی اور وہ تیسری عورت بھی بیٹھ گئی پھر کیا تھا اس بینچ سے اتنا وزن برداشت نہیں ہو سکا اور وہ ٹوٹ گیا اتنا ہی بڑا باری لوگ بیٹھیں گے تو بینچ بھائی صاحب کیا کریں گے ایسے بے عقوب لوگ ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں ایک سٹیڈیم میں سب لوگ میچ دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی کیمرے میں یہ بھائی صاحب دکھائی دئے جو اپنے سر پر جوس یا پھر بیر کا جگ لے کر جا رہے تھے پھر کیا تھا سب ہی لوگ ان کا کارنامیں دیکھنے میں لگ گئے اپنا ایک اچھا سا ڈانس ویڈیو بناتی ہوئے یہ لڑکی گانے کی بیٹھ کے ساتھ ڈانس کرنے کا ٹرائی کر رہی تھی لیکن اصل شوہ تو اس لڑکی کا بھائی اس کے پیچھے چلا رہا ہے جو گانے کو پورے طرح سے انجوئے کرتے ہوئے ڈانس کی گئے جا رہا ہے اس کی بہن کو پتہ بھی نہیں پیچھے ڈانس کرتا ہوا یہ لڑکا پورا میوزک کے ساتھ نئی نئی موس کرتا ہے اور اس لڑکی سے بھی کافی اچھا ناچ رہا ہے لیکن جیسے ہی لڑکی نے پیچھے دیکھا تو بھائی بورن باگ گیا لیکن اس کے چیہوں سے ایسا لگتا ہے کہ بہن نے خوب بٹائی لیکن کچھ بھی ہو بھائی بہن سے اچھا ڈانس کر رہا تھا ورنہ لڑکی کے ڈانس کوئی نہیں دیکھ رہا تھا یہ محترمہ ایک سوپ کا میکسر تیار کرنے کی ریسی بھی بتا رہی تھی جو لگ بک تیار بھی ہو گیا تھا لیکن اس نے یہ سوپ بنانے کے لیے ایک بڑے سے کانچ کا کوئل کا استعمال کیا لیکن جس طرح عام طور پر کوئی بھی چیز میکسر کرنے کے بعد چمچ برطن پر بٹکتے ہیں ویسے ہی اس نے کیا اور پھر وہ ہی ایک طرف سے ٹوٹ گیا اور سوپ باہر گرنے لگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے روکا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگتا ہے کہ اس نے کے میند میں یہ سوال ہوگا کہ میں نے کیا کیا اس پارٹی میں سب صحیح چل رہا تھا منیجر سارا ایون اوبزر کر رہا تھا جس میں سب برابر تھا لیکن تب ہی پتہ نہیں اس لیڈی کا رہان کہا تھا جسے سویمنگ پول دکھائی نہیں دیا جس میں یہ سیدھا چلتے ہوئے آئی اور دار ایک پول میں گر گئی ایسو 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 ٹرنڈنگ میں آج کل کیا کچھ نہیں چل رہا ہے اس لڑکی کو ذرا دیکھ لیجئے بہت ہی غصے میں لگ رہی ہے اس کے دوست اس سے سنبال بھی رہے ہیں لیکن کوئی لگتا ہے اس کو کسی نے بہت ہی غصہ دلایا ہے لوگ ٹک ٹاک کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں جی دوستو ان ویڈیو میں آپ لوگوں کو کونسی کلپ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں